دوستو آج کی یہ پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے ان فارمرز کے لیے جو بریڈرز سے چوزے لے کر پالتے ہیں اور انہیں بڑا کر کر بیچتے ہیں چاہے لیئر فارمر ہو یا برویلر فارمر ہو ایک امپورٹنٹ ٹاپک اور ایک امپورٹنٹ جو مدہ رہتا ہے وہ رہتا ہے ارلی چک مورٹیلیٹی کا پہلے ہفتے میں جو چوزے مرتے ہیں ان کی کیا بجائیں ہوتی ہیں کیوں مرتے ہیں اور اگر اس مورٹیلیٹی کو بچائے جا سکے تو نہ صرف ایف سی آر کو امپروف کیا جا سکتا ہے پروڈکشن کو امپروف کیا جا سکتا ہے بلکہ پروفٹس کو بھی کافی حد تک بڑھائے جا سکتا ہے کافی بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں کیونکہ جو شروع میں جو چوزیں مرتے ہیں فارمرز کے ارلی چک مورٹیلیٹی جیسے کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس ریزن کی وجہ سے چوزیں مر رہے ہیں اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا کئی سارے فیکٹرز اس میں کام کرتے ہیں کئی سارے فیکٹرز انوالو رہتے ہیں تو انہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہیں اس کا کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے کہیں آپ کو زیادہ اسپی لیٹریچر دیکھنے کو نہیں ملے گا اور کہیں تھوڑی تھوڑی جو انفرمیشن ہے وہ الگ الگ کتابوں میں کہیں گئی ہیں تو اس کا کوئی ایسا ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے جسے دیکھ کر ہم ایک نشکرس نکال سکیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور جو مارٹلیٹی ہوتی ہے ارلی چک مارٹلیٹی جو ہوتی ہے وہ پانچ سے ستر پرسنٹ تک ویری کرتی ہے ستر پرسنٹ تک چک آپ کے مر جاتے ہیں اور ایسے مال میں جب وہ چک اتنا مہنگا ہو تو اس کی مارٹلیٹی کو کافی سیریس ایشو لینا چاہیے فارمر کو ایکنومک پائنٹ آف یو سے اگر تیس چوزے سو میں سے مر جاتے ہیں تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے اور یہاں پر کسی ایکشن is required ہمیں کچھ قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ آگے چک نہ مریں تو سورس آف انفرمیشن میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے جانکاری لی ہے میرا خود کا کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور زیادہ تر میں ریلائے کرتا ہوں جو ریلائیبل سانٹیفک انفرمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لیکن یہاں پر کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پروپر انفرمیشن ایبلیبل نہیں ہے کسی ایک پوائنٹ پر الگ الگ کتابوں میں کچھ لکھا ہے certain books tells about the quality parameter کی چکس کی quality کیسا ہونا چاہیے اور یہاں پر بھی ہم انہی books کو study کیا اور compile کیا انفرمیشن کو ایک format میں جس سے ہمیں maximum benefit مل سکے تو اسی سلسلے میں پھر میں نے notes بنایا proper جس کا آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اور یہ literature ہے جو use کیا گیا ہے تو اسے compile کر کے ہم نے notes بنایا اور اس notes سے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی پروبلم ساتھی کیا کیا ہیں انسی فیلو ملیشیا ان چکس is usually observed at the age of 15 to 30 days but can also be present at early as 7th day دیکھئے جو ویٹیمن ای ہوتا ہے وہ بریڈر کی ڈائٹ میں دیا جاتا ہے بریڈر سے وہ انڈے کے اندر آتا ہے اس کی زردی کے اندر اسے پھر یہ چوزہ کھاتا ہے اور چوزے کے لیور کے اندر وائٹیمن ای جمع ہوتا ہے تو اگر وائٹیمن ای کی ڈیفیشنسی پہلے ہفتے میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوزے کو پروپر وائٹیمن ای بریڈرز میں نہیں ملائے جس کی وجہ سے اس کے برین میں پرابلم ہوتی ہے برین سوج جاتا ہے اور برین کے ساتھ ساتھ جو برین سے نروز آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی سوجنے لگتی ہیں تو یہ جیسا آپ یہ چتر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ والی سیچویشن آتی ہے گردن موڑنے لگتا ہے جیسا رانی کھیت میں ہوتا ہے اس ٹائپ کے ایشوز آنے لگتے ہیں یہ بریڈر ہے بریڈر برڈ ہے چار دن کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سب کلینیکل ایڈیما ہے ایڈیما کا مطلب ہے سوجن ہوتی ہے خال کے نیچے پانی بھرنے لگتا ہے تو وہ بھی وائٹمین ای کی ڈیفیشنسی کا یا ہائپر پروٹینیمیا پروٹین کی ڈیفیشنسی کا سیمٹم ہوتا ہے کہ یا تو پروٹین پروپر نہیں ہے یا پھر اس کا ڈیجیشن پروپر نہیں ہو رہا ہے یا امائنو ایسٹ پروفائل ٹھیک نہیں ہے تو یہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے چکس مطلب الٹے ہو کے لیٹ جاتے ہیں اور پھر سیدھے نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں یہ بیلنس ہی نہیں بنا پاتے جیسا آپ کو پہلے اس میں دکھایا تھا چیتر میں کہ ان کا دماغ میں سوجن آ جاتی ہے اور نرس بھی جس کی وجہ سے ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہیں اور کام نہیں کرتی ہیں تو یہ وائٹمین ای کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے بیسیکلی اور یہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے ایک بار لیٹنے کے بعد پیٹ کے ول یہ دوسری ایک پرابلم ہوتی ہے جسے سٹار گیزنگ کہتے ہیں یہ وائٹمین بی ون تھائمین کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے جیسے وائٹمین ای نرس کے برین کے ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے اسی طریقے سے وائٹمین بی ون کاربو ہائیڈریٹ کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے مطلب ایک طریقے سے ریگولیٹ کرتا ہے وائٹمین بی ون کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو زردی میں کاربو ہائیڈریٹ نہیں ہوتے ہیں یا تو فیٹ ہوتا ہے یا پھر پروٹین ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی فیٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ انڈے میں سے نکل کے بہار آتے ہیں تو فیٹ سے بدل کے ڈائٹ کیا ہو جاتی ہے ان کی کرمز آپ ڈالتے ہیں کرمز کے اندر مین سورس آف انرجی کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ سٹارج ہوتا ہے تو سٹارج کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بی ون کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور بی ون چک کے اندر اتنا ہوتا نہیں ہے تو اس کی ڈیفیشنسی سے کبھی کبھی سٹارگیزنگ وہ بھی دماغ پروپر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو بی ون کی ڈیفیشنسی سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ستارے کو دیکھ رہا ہے اپنی گردن پیچھے کر کے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اب یہ ہوگا پروپر کھانا نہیں کھائے گا پھر بڑھے گا نہیں ایف سی آر مطلب بڑھ جائے گا ایف سی آر تو وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پنجے جو ہوتے ہیں مٹھی کی طرح موڑ لیتے ہیں آپ نے تو وہ وائٹمین بی ٹو کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے رائیبو فلیوین اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیسٹروفک چینجز ہوتے ہیں پیریفیرال نروس میں وہاں پر تو برین اور سپائنل کارڈ کی نروس میں ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو نروس ونگز میں اور پیروں میں جاری ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیسٹروفک چینج ہو جاتے ہیں وہ بند تو پہلے جاتی ہیں لیکن انہیں پروپر وائٹمین بی ٹو جب نہیں ملتا ہے تو کیا انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنا کام کرنا کم کر دیتی ہیں تو یہ ٹھیک سے پیر کھول نہیں پاتے ہیں تو مٹھی کی طرح بند ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو چل نہیں پائیں گے چل نہیں پائیں گے تو فیڈ نہیں ہوگا اور پھر وہ ہی موٹیلیٹی کا ریزن ہو جاتا ہے کبھی کبھی وائٹمین بی ٹو کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے لیکن یہ سیمٹم نہیں ہوتا ہے لیکن موٹیلیٹی شروع ہو جاتی ہے ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بائیو ٹین کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے بائیو ٹین بھی اگر بریڈر کی ڈائیٹ میں آپ نے پروپر نہیں دیا ہے یا نہیں وہاں پہ ملا ہے یا بہت زیادہ اکسیڈیٹیو کنڈیشنس رہی ہیں اکسیڈیٹیو سٹریس رہی ہیں تو بائیو ٹین یوٹیلائز ہو جاتا ہے اور بائیو ٹین پروپر اسکن میں اسکن کی ہیلت کے لیے بہت امپورٹنٹ رہتا ہے تو یہ چار دن کے چوزے کا آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو کی کس طریقے سے اس میں بائیو ٹین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے حالانکہ اس میں اتنی زیادہ مورٹیلیٹی نہیں دیکھتی ہے لیکن کیونکہ کمپریہنسیو چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا فوکس کرنا ضروری رہتا ہے تو بائیو ٹین بھی ہمیں اس میں دینا چاہیے کیونکہ اس سے امپورو ہوتی ہے تو یہ ارلی چک مورٹیلیٹی کا ہے یہ ایمبریو کے اندر جو مورٹیلیٹی ہو جاتی ہے کونجینائٹل اینومیلی کہتے ہیں اسے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کی کرینیو فیشیل میل فورمیشن ہوتا ہے کرینیو فیشیل میل فورمیشن کا سیر اور موہ ٹھیک سے نہیں بن پاتا ہے چوزے کا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یا تو مینرل ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا فائٹیز کو جو لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان کنڈیشن میں بھی فائٹیز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ وہاں مینرل ڈیفیشن ہو جاتا ہے پتہ نہیں چل پاتا ہے کی فائٹیز کی وجہ سے کتنا مینرل مل رہا انٹسٹائن میں اور ڈائٹ میں کتنا ڈال دیا ہے تو اس وجہ سے یہ کبھی کبھی کنڈیشنس ایمبریو میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بھی ایک کونجنائٹل اینومیلی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی باڈی کی کیوٹی اوپن رہ جاتی ہے ایڈیشنل اور وہاں پر ایک اور اور سکین یا پاؤچ بننے لگتا ہے آپ ایک بات اس میں سمجھئے کی جب چوزہ بن رہا ہوتا ہے انڈے کے اندر تو انیسوے دن تک یورک جو ہوتی ہے وہ چوزے کے چاروں طرف ہوتی ہے انڈے کے اندر مطلب یورک اور چوزہ کی باڈی دونوں الگ الگ سیپریٹ پارٹ ہوتے ہیں لیکن جب انیسوہ دن شروع ہوتا ہے تو انیسوے دن کے بعد کیا ہوتا ہے یورک چوزے کے پیٹ میں آنے لگتی ہے مطلب پیٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے اوپر خال جیسی بن جاتی ہے کیونکہ چوزے کو اگلے دو تین دن کے لیے وہ یورک کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ خال پروپر نہ بن پائے جیسے وائٹمن سی کی ڈیفیشنسی ہے یا اور اوکسیڈیٹیو اسٹریس ہے تو پھر یہ کونجنائٹر نینومیلیز آتی ہیں اور وہ کیونکہ جہاں سے وہ یورک اندر گئی ہے اس کی باڈی میں وہ جنگہ نیول کہلاتی ہے یورک ہو گیا یورک گل نہیں رہا ہے تو وہ ہی کنڈیشنس یہاں سے ہوتی ہیں کہ پروپر وائٹمن سی پروائیڈ کر آیا جائے اور نیول ہیلنگ ہو جائے تو پھر یہ یورک کی اتنی زیادہ نہیں پروبلم آتی ہے اور بریڈر میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وائٹمن سی اور ادھر انٹی آکسیڈنٹس کا سپلیمنٹیشن یہ ایک کنڈیشن ہے یہ پلوروسیس کہتے ہیں پلورم ڈیزیز بھی کہتے ہیں پلورم ڈیزیز کا مطلب یہ سالونیلا سے ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو بریڈر ہین ہے اس کی اووری جب کنٹیمنیٹ ہوتی ہے سالونیلا سے تو وہ بریڈر ہین کے ذریعے سے وہ انڈے میں آتا ہے اور انڈے سے سیدھا چک میں پہنچ جاتا ہے اور چوتھے پانچوئے دن آکے یہ اس ٹائپ کی پیسٹنگ ہونے لگتی ہے پیچھے جو اس کا وینٹ ہوتا ہے جہاں سے بیٹ کرتا ہے وہاں چپ چپا سفید رنگ کا ایک پیسٹ جیسا چپ کا رہتا ہے ڈائیریا جسے بیسیلیری وائیڈ ڈائیریا کہتے ہیں تو یہ سالمنیلوسیز ہوتا ہے اس کے لئے انٹیبائٹی کو گیرا یوز کرتے ہیں لیکن اگر اسے پروپرلی ٹیک کیئر نہیں کی جائے اس کنڈیشن کی تو بہت ہی سیریس مطلب اس میں ایشوز آتے ہیں اور موٹلیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے ہڈلنگ ہوتی ہے اس میں چوزے ایک دوسرے سے چپ کے چپ کے رہتے ہیں اور فارمر یہ سمجھتا ہے کہ پروپر ٹیمپریچر نہیں ہے تو وہ ٹیمپریچر کو اور بڑھانے لگتا ہے اس ہڈلنگ کو روکنے کے لئے لیکن وہ بھی کنڈیشن والی اسٹیٹ ہوتی ہے تو سالمنیلہ ہے جو بھی ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو بریڈر سے ہی آتا ہے لیکن اس کا بھی منیجمنٹ پروپر کیا جا سکتا ہے اسے روکا جا سکتا ہے اس مورٹیلیٹی کو اب یہاں پر ہے یہ پولوروسز کا ایک کنڈیشن ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ گریش ٹائپ کے جو سلیٹی رنگ کے یا وائٹ رنگ کے نوڈیولز بن جاتے ہیں چتے چتے سے ہو جاتے ہیں گزارڈ ہے یا پھر ہارٹ ہے لنگ ہے پریٹونیم ہے ان سب کے اوپر اور دوسرا کیا اس میں سمٹم ہوتا ہے کہ جو 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 ہوتے ہیں نا جیسے ٹی بیو ٹارسل جوائنٹ بھی کہتے ہیں وہ تھوڑا پھول جاتا ہے اس میں بھی سوجان آ جاتی ہے سالمنیلوسز کی کیس میں تو آپ جیسے کسی کنسلٹنٹ سے ملتے ہیں یا بتاتے ہیں یا خود دیکھتے ہیں تو یہ دو چار چیزوں کو کوریلیٹ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں سالمنیلوسز کا انفیکشن ہے اور خود اگر آپ بریڈر ہیں اور آپ کا خود کا انٹیگریشن ہے تو بریڈر کو تو یہ بات اور بھی جلدی سمجھ میں آئے گی کہ اس کی ہینز اگر سالمنیلوس سے گرسیت ہیں لیکن ایک بار یہ بات جاننے کی ہے کہ اگر ایک بار ہین کو سالمنیلوس ہو گیا تو اسے پھر فری نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے انڈے میں ہمیشہ سالمنیلوس آتا رہے گا ایک یہ نئی کنڈیشن ہے جو کی ابھی شروع ہوئی آج کل زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بھی ایسا لگتا ہے کی وائٹیمین ای کی ڈیفیشنسی ہے لیکن وائٹیمین ای کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی ہے یہ ایک وائرس سے ہوتا ہے جو کی ایگ سے ٹرانس میٹ ہوتا ہے ایک کے تھروں ٹرانس میٹ ہوتا ہے اور یہ جب ہوتا ہے کہ اگر ایوی ایوی ننسی فیلو میلائیٹس کی بریڈر کو ویکسینیشن نہیں کی گئی ہے تو وہ انٹی بوڈیز اس کے اندر آتی ہیں اور یہ مطلب بہت کم ایسے وائرل ڈیزیز ہیں جو پہلے ہفتے میں چکس کو مطلب ایفیکٹ کرتے ہیں تو یہ ان میں سے ہے تو اگر ایسی کنڈیشن ہے ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے چلتے ہوئے اسے ایسا لگتا ہے کہ نشے میں چل رہا ہے یا جیسی کنڈیشن اس میں دکھ رہی ہے اگر ایسا ہے تو وہ ایوی ننسی فیلو میلائیٹس کے چانسز ہو سکتے ہیں اس میں چکس بچتو جاتے ہیں موٹلیٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر وہ لاس تک ایسی رہتے ہیں تو اس میں پرٹیکولرلی ایک مثائل کوبیلائمین کر کے ایک وائٹمین ہوتا ہے جیسے سائنو کوبیلائمین ہوتا ہے وائٹمین بی ٹو ایسی طریقے سے مثائل کوبیلائمین ہوتا ہے اسے وائٹمین ای کے ساتھ اگر سپلیمنٹ کرتے ہیں بلکل شروع میں تو بہت اچھے ریزلٹس اس میں مطلب دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ سیویر نہ ہو سے نہیں رکھتے ہیں بریڈر تو ان کے اندر پروپر موشنر نہیں رہتا ہے انڈو کے اندر تو انڈو کے اندر نہیں رہتا ہے تو وہ چک کے اندر بھی پروپر موشنر نہیں آ پاتا ہے اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں ہوا ٹرانسپورٹ بہت لمبا ٹرانسپورٹ تھا اور آتے ہی آپ نے اسے پانی ہے الیکٹرولائٹ اور بفرنگ سسٹم یا بفر بلڈ بفرس نہیں دیئے ہیں تو اس میں بھی وہ پروپر پانی نہیں پی پاتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے جسے سوکھا کہتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ای کولائی کی پرابلم ہے کہ ای کولائی ای کولائی میں بھی ہوتا ہے لیکن ڈی ہائیڈریشن اپنے آپ میں ایک منجمنٹل کاؤز ہے ایک اور پرابلم آتی ہے بی بی چک نیفروپیتھی اس کی کیڈنیز جو ہیں وہ پروپرلی یوریٹ کو نکال نہیں پاتی ہیں جس کی وجہ سے ایکسیسیو یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسیس وارٹر لاؤس ہو رہا ہے انکیبیشن کے ٹائم میں بہت زیادہ لاؤس ہوا ہے پروپر ٹیمپریچر نہیں رہا ہے یا پھر پانی کم پی آئے پہلے کچھ دنوں میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوریٹ پروپرلی نکل پاتے ہیں وہ گاؤٹ جیسی کنڈیشن آ جاتی ہے تو گاؤٹ جو ہے وہ پہلے دن میں بھی آ سکتی ہے لیکن یہاں پر نا کڈنی فیلٹریشن اور یویلے کڈنی فلشر لوگ یوز کرنے لگتے ہیں ان کا بہت زیادہ رول اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ پانی نہیں پیے گا تو آپ کڈنی فلشر کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ اپنی باڈی کا پانی تو باہر نکالے گا نہیں جو اسے زندہ رہنے کے لئے چاہیے تو گاؤٹ کو نہ آنے دینا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پانی کا انٹیک بڑھایا جائے ایسی کنڈیشن بنائی جائیں پروپر ٹیمپریچر وینٹیلیشن وہ سب کیا جائے کہ وہ پانی اپنے آپ سے ہی پیئے تو شروع میں الیکٹرولائٹ دینے زیادہ سہی رہتے ہیں ہم آپ کو انڈ میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو الیکٹرولائٹ اور وہ سب دینا ہے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ والی کنڈیشن نہیں آئیں گی کیڈنی فلشر پہلے ہفتے میں نہ یوز کریں وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے کیڈنی کے لئے اور اس کے جو آؤٹ بریکس ہوتے ہیں بی بی چک نیفروپیتی کے جیسے رائٹ کیڈنی میں یا لیفٹ کیڈنی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں ویسرل اور اور آرٹیکولر گاؤٹ دونوں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے ہفتے میں اور یہ بات یاد رکھئے کہ انفیکشیس برانکائٹیس میں بھی جیسے گاؤٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کا انفیکشیس برانکائٹیس سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ شروع کے تین ہفتے میں انفیکشیس برانکائٹیس کا کوئی بھی وائرس ایفیکٹیو نہیں رہتا ہے مطلب 95% ایفیکٹیو نہیں رہتا ہے وہ جتنی بھی گاؤٹ کے کیسز آتے ہیں شروع کے اس میں وہ جو آتے ہیں وہ انیڈکویٹ وارٹر کا کنزمشن جو ہوتا ہے کہ پانی کم پی رہے ہیں تو اس وجہ سے گاؤٹ کی پرابلم زیادہ آتی ہیں تو اگر آپ اس کا پانی اوبزر کرتے رہیں کہ اس کو اتنی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی مانلو ایک ہزار چوزوں کو ایک اور میتھڈ ہوتا ہے کہ چک کی کوالیٹی کو دیکھنے کا چوزے کی کوالیٹی کو دیکھنے کا کی اس کی لمبائی اس کی چونچ سے لے کے اس کے پیر کے ناکھون تک کتنی ہے تو یہ ناپا جاتا ہے اسے مطلب لوگ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بس یہاں پہ بتانے کا یہ وہ ہے کہ آپ اسے کوالیٹی کو کیسے جیسے لیئر برڈز ہوتی ہیں اگر ان کی پرابر بیگ ٹریمنگ کی جائے تو اس میں بہت سٹریس آتا ہے اور وہ بھی ایک وجہ بن دی ارلی چک مارٹیلیٹی کی پہلے دن میں کچھ جگہوں میں رانی کھیت کا یا میرک ڈیزیز کا اس کی وجہ سے سیوڈو موناس ایروجنوسا کے انفیکشن ہوتے ہیں جیسا یہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہیڈ وغیرہ میں یا نیک میں یہ ایک پس جیسی کنڈیشن بنا دیتا سڑھنے لگتی ہے خال تو وہاں پر بھی یہ ارلی چک مارٹیلیٹی کے کیسیز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں بریڈر یا ہیچری میں آپ کیا انجیکشن لگ کے آگئے اب آپ کو کیا مطلب آئیڈیا ہے کس کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا اس میں پروپر ویکسینیشن ہوا ہے کی نہیں ہوا یہ ریٹین یورک سیک ہے جو یورک میں نے بتایا آپ کو یورک اندر چلا جاتا ہے کبھی کبھی یہ بہت بڑا رہتا ہے اور انٹرسٹائن کا سٹرینگولیشن کر دیتا ہے مطلب انٹرسٹائن کے اوپر گانٹ سی لگا دیتا ہے تو بند ہو جاتی انٹرسٹائن جیسے آپ کو یہاں پر دیکھ مار پروپرلی مینج کر لیں تو وہ کافی تک اپنے نقصان کو روک سکتے ہیں جسے یورک سیک انفیکشن یا اومفلائٹیز بھی کہتے ہیں سیپٹی سیمیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اومفلائٹیز کے کئی کئی سارے اس کے پہلو ہیں کئی ساری اس کی پکچرز ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے کرتا ہے کام اس میں بس یہ بات آپ سمجھ لیں کہ انڈوں کے اگر پروپر سینیٹیشن بیڈر فارم میں نہیں اور انڈے کے اوپر بیٹ لگی ہے یا اسے پروپرلی سینیٹائز نہیں کیا گیا تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایکولائی رہتا ہے وہ ایکولائی چک میں آ جاتا ہے وہ شروع میں تو کچھ کرتا نہیں ہے جب تک وہ ایمبریو بنتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ پر پہنچ تا فارم میں آجاتا ہے اور فارم میں کچھ ایکولائی رہتے ہیں پانی میں یا اس کے لیٹر میں نیوز پیپر میں اور یوک سب سے اچھا میڈیم ہوتا ہے ایکولائی کو گرو کرنے کے لیے تو بیٹر یہ رہتا ہے کہ ایمیونیٹی انہینسنگ ڈرگ یا وہ سب چیزیں پروائیڈ کر آئی جائیں شروع میں ہی ویٹیمین سی ہے ویٹیمین ای ہے یا اس ٹائپ سے ایمیون بوسٹر اور ہائیجین رکھی جائے وائنگ یوز کریں پانی میں اس سے بھی ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں لیکن ایکولائی سے جو مورٹیلیٹی ہوتی ہے وہ تیس چوتھے دن یا اس کے بعد ہی شروع ہوتی زیادہ تر جو بھی ڈاکیمنٹیشن مطلب میں نے دیکھ ہیں ایٹ لیس اب تک اس میں ایکولائی چھار یا پانچ دن کے بعد ہی دیکھ نے کو ملتی ہے اس میں کئی سارے بیکٹیری رہتے ہیں کھالی ایکولائی ہی نہیں رہتا ہے اور لیکن ایم انسیڈنس آف اومفیلائیٹیز انکریز آفتر ہیچ ان ڈیکلائنس آفتر آفتر سکس ڈیز جو یوک ہوتا ہے نا وہ یوک دو یا تین دن کے اندر مطلب 80% تک ڈیزول ہو جاتا ہے اگر وہ 80% تک ڈیزول دو یا تین دن کے اندر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چک بلکل ہیلدی ہے اور اتنے ہی ٹائم میں اگر آپ پروپر مینجمنٹ اور وہ سب رکھتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے ریزول اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں مشی چک ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیونکہ جو میں نے بتایا نا کھال جو ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے جس کے اندر یورک ریٹین رہتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے وہ جو باڈی وال ہوتی ہے اس کے اوپور سکن ہوتی ہے وہ ہی ٹوٹنے لگتی ہے وہ ہی سڑنے لگتی ہے تو یہ بلکل عجیب سے چپ چپ سے گیلے گیلے لگنے لگتے ہیں جس مشی چک ڈیزیز کا جاتا یہ بھی ایک 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 پارٹ ہے تیمپریچر ہمیڈیٹی ایئر کوالیٹی یہ کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو جو انکوبیشن کے ٹائم میں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اور اگر انہیں انکوبیشن کے ٹائم میں جب اس کی ہیچنگ ہو رہی ہے ہیچری کے اندر اور ٹھیک سے اس کا پروپر موسچر اور ہمیڈیٹی نہیں مینٹین کی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی پروبلم آتی ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن کی پروبلم آپ کو دیکھتی ہے تیسرے دن تو جیسے چوزیں آئیں تو پروپرلی الیکٹرولائٹ اور ان سب کا گھول چوزوں کو دینا چاہیے تاکہ ہائیڈریشن ہو سکے یہاں پر بھی ایکولائی انفیکشن کی فوٹو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اس میں دیکھیں آپ تین چوزوں میں تو پہلا چوزا جو ہے ایک نارمل اس کی گروہ ہے باقی کے دو ہیں سٹنٹڈ گروہ بھی کرتی ہے اور شروع میں اگر آپ چوزے کو پھاڑ دیکھیں گے پوس مارٹم کریں گے تو لیور جو پیلا پیلا دکھائی دیتا ہے تو پیلا پیلا وہ یوک کی وجہ سے ہوتا ہے اور سفید پرت نہیں چڑھ پاتی ہے کیونکہ باڈی ریسپونڈ ہی نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کا ایمیون سسٹم تو ریسپونڈ نہیں کرتا ہے تو ایک ای کا اندازہ نہیں لگ پاتا ہے کی کتنا سیویر ہے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کئی کئی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ نے چوزو کو لیٹر کے اوپر رکھ دیا یا بہت زیادہ سوکھی کنڈیشن ہیں دھول بہت ہے تو ایسپرجلوز کی کنڈیشن آتی ہے چوز جو ہے مو کھول کے سانس لینے لگتا ہے سانس ہی نہیں لے پاتا ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ آپ پیچر میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی کافی آہ موٹیلیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھتے مین کاؤز کیا کیا ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کی کیا ہیں تو اس کی وجہ سے ارلی چک موٹیلیٹی ہوتی ہے انفیکشن آف بریدر ایک ہائیجین اور سینیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کنڈیشن میں امپرابر ہیچنگ پریکٹیس سینیٹیشن اس اس ٹرے سٹریس فول ٹرانس پر ٹرانس پر کئی بار بہت کئی بریدر کو پہلے ہی تیار کر لیں جو انہیجین کنڈیشن فارمر کے اینڈ پہ ہوتی ہیں انہیں ہم امپورو کر سکتے ہیں اگر ہم نے انہیں بھی دیکھ لیا تب بھی ہم کافی حد تک موٹیلیٹی کو روک سکتے ہیں اب لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے ہمارا سب سے پہلے تو چک جو ہے وہ کسی سرٹیفائیڈ ہیچری سے ہمیں خرید چاہیے اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اہلی چک موٹیلیٹی بہت ہو گئی ہے تو آپ آوائیڈ کر لیے کہ اس بریڈر کے آن سے دوبارہ چک مت لیجے کیونکہ نقصان تو ویسے بھی ہونا تو جو لو کنڈیشن کو پروپرلی فالو نہیں کرتے ہیں یا نوم کو تو ان کے آنکے چک زیادہ موٹیلیٹی ہوتی ہے اور انہی چک کی سٹرین کو خرید جو جن کی ایک حسٹری ہو جیسے کئی سارے چلتے ہیں کوب ہے اے پی نائنٹی فائی ہے یا ہبارڈ ہے تو کوب کو سب سے اچھا جو امیون سسٹم یا سب سے اچھا جو سٹرین سٹرین مانا جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اچھا سٹرین آپ لانے کی کوشش کریں اور اگر آپ کوئی اور بریڈ بھی لاتے ہیں تو اس کا پروپر مینیجمنٹ سمجھ گائیڈ ہے اس کے یا جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں اس سے سمجھ کی کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اسے رکھنے کے لئے اگر اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن سینیٹیشن آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ اپنے ساف سفائی یا بائیو سیکیورٹی پرنسپل اپنا سکتے ہیں میرے کچھ آرٹیکل یا بلوگ میں نے بائیو سیکیورٹی پر لکھ چاہیں تو پڑ سکتے ہیں کئی فارمر کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ کمفرٹیبل ہونا چاہیے اور جتنا جلدی سی جلدی ہو جائے وہ امپورٹنٹ رہتا ہے اور پھر وہی بات ہے ہائی ہی ہے برنہ دوائیوں میں آپ کہاں تک پیسے خرج کریں اور دوائیوں کے اوپر کچھ ڈالا بھی نہیں جا سکتا ہے تو بریڈر پریکٹیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ فارمر کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو چوزے خرید کے اور پالتے ہیں جو چھوٹے فارمر ہیں تو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر سٹینڈر ہائیجین پریکٹیس اپنے فارمر پہ ہم رکھ لیں تو ہم تب بھی کافی حد تک اسے منیمائز کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چوزے آنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے موسیقی آپ آپ کو شیڈ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا چاہیے نائنٹی فائی ڈگری فیرانائٹ پر ہر ایک موسم میں اور ہاؤس کو ریڈی کر لیں وید بروڈر اور ریکوائی ہیٹنگ اور کولنگ جو بھی ارینجمنٹ سورس کے ساتھ ساتھ آپ اسے ارینج کر لیں کیونکہ تیمپریچر ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے چوزہ شروع 6-7 دن 8 دن تک اپنا تیمپریچر مینٹین نہیں کر سکتا ہے تو اگر آپ اس کا تیمپریچر مینٹین 95 ڈگری پہ نئی ڈگری فیرانائٹ پہ نہیں کر دیں گے تو ساری انرجی جو ہے وہ سٹریس فل کنڈیشن اس کے لیے بنتی چلی جائیں گی اس میں لگائے گا اس سٹریس میں سٹریس پہلے سے بنا لیں کل چک جیسے آتا ہے کل چک کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں وائٹمین ای وائٹمین سی وغیرہ اور ہربل ایک سٹریٹ ہیں بائیو فلایو ٹائپ سے تو وہ ایمیون بوسٹر کا بھی کام کرتا ہے اور نیول ہیلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوکسک انفیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر کولیجن بنانے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس سے ہیلنگ بہت جلدی ہوتی ہے تو نورمل ڈرنکنگ وائٹر میں آپ کوئی بھی الیکٹرولائٹ کا سولیشن بنا کے رکھیں تیز ڈگری فیرانائیت اگر تیز ڈگری سیلسیس اگر تیز ڈگری اگر تیز ڈگری سیلسیس تیمپری اگر انوائرمنٹ کا تو 1000 چکس کو لگ 30 لیٹر وارٹر کی رکھائرمنٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ اپنا ایک سولیشن بنا کے تیار رکھیں تو 20 گرام الیکٹرولائٹ کول چک جیسے ہے تو وہ ملائیں یا اس کے اوپر جو لکھا ہے رکم اوپر اس کے حساب سے اس الیکٹرولائٹ کو یوز کریں وائٹمین سی دینا ایک بہت اچھا اچھی پریکٹس ہے arrival of chicks جب آپ کے چکس آ جاتے ہیں تو اس ٹائم انہیں جو chicks ہیں انہیں بروڈر میں بہت آسانی سے جنٹلی چھوڑنا چاہیے اور observe کرنا چاہیے کہ ان کے اندر سے وہ دھیرے چہ چاہ چاہ رہے ہیں یا کیسے جنگ خٹے تو نہیں ہو رہے ہیں اور جو paper آپ نے لگایا اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا crumbs اسے spread کر دیجئے اس crumbs کو اور water consumption کو observe کیجئے کہ water ٹھیک سے consume کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ریگولرلی چیک چک comfort اور اس کی comfort کو چیک کرتے رہیے کی ٹھیک سے کیونکہ وہ comfort کیسے چیک کر سکتے آپ کی اگر comfort کو کیسے چیک کر سکتے آپ کی اگر وہ ٹھیک سے چہ چاہ رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو وہ مطلب comfortable ہیں پہلے دن فرس ڈے پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کی چیک پہلا پانی میں تو آپ نے elektrolite cool چک دیا یا جو بھی elektrolite آپ use کر رہے ہیں دوسرے water میں vinegar use کر جو گنے کا سرکہ ہوتا ہے کالے رنگ والا وہ زیادہ beneficial رہتا ہے elektrolite کے sugar cane vinegar آتا کوئی سا بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر خود بھی بنایا میری ویڈیو دیکھ ے vinegar بنانے والی اگر آپ نے خود اسے دیکھ کے vinegar بنائے تو وہ بھی use کر سکتے ہیں اور یہ york sac infection رکھنے ہیں یہ دونوں چیزے بھی اگر آپ نے کر لی تو 70% تک improve کر سکتے ہیں چیزوں کو پھر وہی بات میں کہوں گا یہاں پر کی water consumption کو observe کرتے رہے دیکھتے رہے کی کتنا پانی پی رہے اور proper ventilation ہے یا نہیں ہے ventilation بہت ضروری ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو دوسرے دن اور تیسرے دن کا پھر وہی آپ 20 گرام جو electrolyte ہے اسے use کریں اور ایک capsule بیک یا grovi plex کو use کریں اسی پانی میں ایک بیک کا capsule ڈالیں یا پھر 2 ml وim رول اس کے ساتھ میں ملائیں اور دوسرا پانی جو لگائیں اس دن اس میں vinegar اس طریقے سے ڈالیں جیس وارٹر کنزمشن کو observe کرتے رہے اور feeding کو بھی observe کی جی کی پراپرلی feeding کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں وینٹیلیشن آپ کو اس میں ٹھیک رکھنا چاہیے اور چھک comfort کو ensure کرنا چاہیے چوتھے دن اب یہاں پر یہ کافی crucial time نکال چکے ہیں شروع کے تین دن کا اور اس جنگہ پر آکر یوک بہت اچھی اس میں absorb ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آکر infection اگر ایک 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 کا پہلے تھا تو یہاں پر آکر فلمنیٹ ہوتا ہے کبھی کبھی مطلب بڑھ جاتا ہے تو اس جنگہ پر 4 ڈے پر ہم انٹیوائیٹک کریں نیومائیسین ڈاکسی سائیکلین ٹیٹرا سائیکلین یا پھر کوئی بھی سلفا ڈرگ جیسے سلفا میتھاکسازول یا ٹرائمیتھوپریم کے کمبینیشن آتے ہیں بیکٹریم یا سپلین ڈی ایس ہے تو یہ انٹیوائیٹک یوز کر سکتے ہیں آپ آپ کو بہت زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں جو آج کل جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے کولیسٹین سلف ایٹ کولیسٹین سلف ایٹ تو بلکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے بہت ہامفل ہوتا ہے کیڈنیز کے لیے تو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کی دوز کتنی استعمال کرنی ہے تو کولیسٹین سلف ایٹ کو بھی بھی یوز مت کیجئے ایٹ اس اس سٹیج پہ تو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انٹی بیٹک یہ تھوڑا مہنگا بھی ہے اور یہ انٹی بیٹک سستی ہیں اور آپ کا بہت کیجی تیتر سائیکلین اگرام پر 40 کیجی سپلین ڈی ایس تیبلیٹ 1 گرام پر 60 کیجی یہ چوزے کے ویٹ کیس آپ سے آپ کو دینا ہے اور یہ ڈوز جو ہے نا یہ دی دیں گے تو یہ کافی رہے گا آپ کے لیے 5 دن پر آپ کو کچھ preventive antibiotic پھر دینی پڑیں گے یہ پہلے دن چلائیے وہ ہی آپ دوسرے دن چلائیں اور کو لیس سل فیت یوز نہ کریں جب تک یا کسی ڈاکٹر کے اس میں نہ ہو آپ اور 5 دن جو نیکس وارٹ چلائیں جو دوبارہ پانی لگائیں اس میں ویکسی فیٹ کر کے یا کوئی اور ایمیون بوسٹر آتا ہے پانچ دن جو دوسرا پانی لگائیں اس میں ویکسی فیٹ ایک گرام پر 60 باڈی بیٹ کے حساب سے یا پھر کوئی اور بوسٹر بھی یوز کر سکتے جو بھی آپ کے پاس آتی تو وہ دیا جا سکتا ہے چھٹے دن پر آپ رانی خیت فیل لائی ویکسی نیشن کو کریں اور یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ آئی ڈروپ کر آتی ہے فیل لائی ویکسی ہوتی اور اس آئی ڈروپ آئی میں ڈالیں کیونکہ لوگ پانی میں ملانے لگتے پانی میں یہ کام نہیں کرے گی کیونکہ لائی وائرس ہے وہ مر جائے گا پانی میں پھر اسی طریقے سے ایمیون بوسٹر آپ یوز کیجئے لیکن چھٹے دن پر شروع میں آپ یہ ایمیون بوسٹر پانی میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ویکسین آپ آنکھ میں دینی ہے اگلے پانی میں آپ لیور ٹونک لیور ففٹی ٹو یا زگبو یا اور کوئی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ 5 ایمیل پر 400 چکز کے حساب سے پانی میں دیں ساتھوے دن چوزو کو وے کریں ان کا وزن لیں اور پانچ گنا ہونا چاہیے پہلے دن کے حساب سے اگر پہلے دن 40 گرام تھا تو 200 گرام تک وزن ساتھوے دن پر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ سیمپل وارٹر یوز کریں اور اس میں مطلب اس کے بعد کی میں جو منیجمنٹ کے ٹپس ہیں کیا کپ کرنا چاہیے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم دیکھیں گے شروع میں اگر آپ ساتھ دن تک یہ بھی فالو کر لیتے جو آپ کو بتائے گیا تو آپ کافی امپروو کر سکتے ہیں اور چک مورٹیلیٹی کو ہونے سے روک سکتے ہیں یہاں پر مقصد ہے پریونشن کیور تو ہوئی جاتی ہے مطلب دیکھنے کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کنسلٹنٹ سے ملیں گے تو کیور تو کری دے گا کوئی بھی لیکن میں ہے کہ آپ اسے ہو نہیں نہ دیں تو اس کو فوکس کیا گیا ہے ھینک you for watching this ویڈیو اور اگر آپ کی کوئی کوئی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کیو